بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے بکرے کا گوشت ہفتے میں ایک بار کھانے سے بڑھے بھی جوان ہو جائیں گے ایک گلاس دودھ میں پانچ خجوریں ایک چمچ دیسی گھی اور حسب زائقہ چینی ڈال کر اس کو گرم کر کے تھنڈا کریں اس کا جوس بنا کر پی لیں خون کی کمی اور جسمانی کمزوری دور ہوگی عورت بیٹھ کر جھاڑو لگائے اس کے گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوگا لمبی زندگی چاہتے ہو تو رات کو اس باغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو جو خالی پیٹ ادرک کا رس پیتا ہو وہ بڑھا بھی ہو پھر بھی جوان نظر آتا ہے سر میں شدید درد ہونے لگے تو فوراں تھوڑا سا زیرہ موہ میں ڈال لو درد فوراں ختم ہو جائے گا اور جب آپ کو ذہنی دباؤ ہو تو اس وقت اللہ کو یاد کریں کیونکہ اس سے بہتر اس کا کوئی علاج نہیں اگر آپ کے چہرے کا رنگ ساملہ ہے تو اس کے لیے غلاب کا ارک فائدہ مند ہے چائے کو ہمیشہ تھوڑا تھنڈا کر کے پینا چاہیے زیادہ گرم چائے پینے والے انسان کو کینسر ہو سکتا ہے دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ صبح کے کھانے میں پیاز ضرور کھائیں اس سے دل کی دھڑکن بہتر کام کرتی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ سو کے اٹھنے کے فوری بعد ورزش کرنے سے گردن کا درد اور شدید کمر درد ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اس لیے سو کے اٹھنے کے بعد کچھ سرگرمیاں کریں یا چہل قدمی کر کے پھر ورزش کریں اکثر ہونٹ پھٹ جاتے ہیں اس کے لیے گائے کا کچھا دودھ ہونٹوں پر روزانہ لگائیں چھالوں پر ہری دھنیا کا ارک لگانے سے چھالے دور ہو جاتے ہیں بھاپ سے ہاتھ جل جائے تو متاثرہ جگہ پر آلو کے ٹکڑے کاٹ کر ملیں پیٹ میں ہر وقت گیس رہتی ہو تو میتھی کے بیچ کو کھا لیا کریں ایک گھونٹ پانی کے ساتھ چھوٹی الائچی کو کھا لینے سے چکر آنا بند ہو جاتے ہیں زیرے کو بھون کر کھانے سے موں کی بدبو دور ہو جاتی ہے موں کی بدبو کی بڑی وجہ قبض ہے پانی کے ساتھ لونگ کھانے سے زندگی بر دمہ نہیں ہوگا ناریل کھاؤ ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں چہرے پر کیل مہا سے نکل آئیں تو کیل مہا سے پر شہد کا مساج کرنے سے کیل مہا سے ختم ہو جائیں گے چہرے کی چکناہٹ کو دور کرنے کے لیے ایلو ویڈا کٹ کر چہرے پر لگا لو چہرے کی چکناہٹ ختم ہو جاتی ہے